اسلام علیکم کیسے آپ سب ہوفولی آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ ایسے ٹرکس اور ہیکس شیئر کی ہیں جو آپ کے دیلی لائف کے کاموں کو آسان بنا سکے اور جن کو فالو کر کے آپ اپنے ٹائم اور پیسے دونوں کو بچا سکے اس لیے جی آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے ٹرکس اور ہیکس شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کے لیے ریل میں بہتی یوزفل رہیں گے چلیے پھر آتے ہیں آج کے ہیک نمبر ون کی طرف میں نے اپنی ایک پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نلکیوں کو ارینج کرنے کا طریقہ شیئر کیا تھا تو کچھ ویورز نے کمنٹ کیا کہ اگر نلکیاں پلاسٹک کیوں تو پھر کیا کیا جائے اس لیے آج ہم کچھ ایسا بنائیں گے جس سے چاہے کسی قسم کی بھی نلکیوں اس کو آپ اچھے سے سیٹ کر کے رکھ سکیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی جسٹ ایک پلاسٹک بوٹل میں نے یہ ایک سیمپلی جوس والی بوٹل لی ہے اور اس سے ہم ایک زبردست سا سٹینڈ ٹیار کریں گے اس کو سب سے پہلے ہم سینٹر سے کٹ کریں گے تو میں نے نائف کو گرم کیا ہوا تھا اور گرم نائف کے علم سے میں نے اسے سینٹر سے کٹ کر لیا خیار رہے کہ بیس سے آپ نے اسے جڑا رہنے دینا ہے جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہے کٹ کرنے کے بعد دونوں پورشن کو اس طرح سے میں نے کھول لیا ہے لیکن یہ دیکھئے سینٹر پوائنٹ سے یہ دونوں جڑے ہوئے ہی ہیں اس کے بعد میں نے ایک روڈ کو گرم کیا اور اس گرم روڈ کی حل سے میں نے اس کے ان پوائنٹ پر کر لیا ہے سراخ تو یہ اس طرح سے ہمیں سراخ کرتے جانے ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جس میں نلکی آسانی سے آ سکے میں نے دونوں انگل سے آپ کو دکھا دیا ہے کہ آپ نے ہول کیسے کرنے ہیں کوئی بھی نیڈر لائک چیز لیں اسے گرم کریں اور اس کی حل سے آپ ہول کر لیں تو یہ ایک سائٹ سے میں نے ہول کر لیا ہے اب دوسری سائٹ پہ بھی ہم اسی طرح سے ہی ہول کریں گے اس میں نہ صرف نلکیاں بہت اچھے سے ارینج ہو جائیں گی بلکہ دکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت لگے گا ہول کرنے کے بعد یہ میں نے سٹکس لیں ہیں اور ان کو میں نے ہاف اف کر لیا ہے اب سٹراؤ کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور پھر ان ہولز میں سے ان سٹک کو گزارا نلکی کو اندر ڈالا اور یہ دیکھئے جی یہ اس ٹینڈ میں فٹ ہوتی گئی بس اسی طرح سے ساری نلکیوں کو میں نے سٹ کر لیا تو یہ ایک سائٹ پہ میری چھے نلکیاں سٹ ہو گئی ہیں اب دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے ہم نلکیوں کو سٹ کر لیں گے اگر آپ اس سے بڑے سائز کی بوٹل لیں گے تو پھر ضائع بات ہے آپ کی زیادہ نلکیاں اس میں سٹ ہو جائیں گی تو یہ دیکھئے دوسرے پارٹ میں بھی نلکیاں سٹ ہو چکی ہیں اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ کتنے اچھے سے ارینج ہوئی ہیں اور کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں اب دوبارہ سے ہارٹ روڈ لے کے میں نے بوٹل کے سینٹر میں اس طرح سے ہول کر لیے ہیں ان ہولز میں سے میں تھریڈز کو باہر نکالوں گی تو بوٹل کی دونوں سائٹ پہ یعنی دونوں پارٹ میں میں نے اس طرح سے سواک کر لیے اور ان میں سے تھریڈ کو باہر نکال لیا اس کے بعد بوٹل کو میں نے لڈ لگا دیا تو اس طرح سے یہ اچھے سے بند ہو گئی یہ دیکھئے جی بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے ہم نے تھوڑی سی محنت کر کے ایک زبردستہ سٹینٹ تیار کر لیا جس میں نہ صرف نلکیاں بہت اچھے سے ارینج ہوئی ہیں بلکہ بہت اچھی بھی لگ رہی ہیں جس قرار کے بھی تھریڈ کی ضرورت ہو اسے کھینچیے اور یوز کیجئے آپ لوگ کو یہ سٹینٹ کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اب آتے ہیں جی آج کی ہیک نمبر ٹو کی طرف ہمارے پاس گھر میں اس طرح سیفٹی پینز ہوتی ہیں چھوٹی بڑی کافی ساری ہوتی ہیں اور ہم انہیں یوز کرتے ہیں یوز کرنے کے بعد بس ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں اور جب دوبارہ ضرورت ہوتی ہے تو دھوننے پہ بھی مل نہیں رہی ہوتی بڑی ٹینشن ہوتی ہے تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے آج آپ کو ایک چھوٹا سا ہیک بتانے لگی ہوں آپ لے لیجئے ایک بینگل یعنی چوڑی اور اس کے اندر اس طرح سارے سیفٹی پینز کو ڈال لیجئے اس کے بعد اس چوڑی کو آپ کسی ہک پر ہینگ کر دیجئے یا اپنے ریسنگ ٹیبل کے ہینڈل کے اوپر لگا دیجئے جب بھی ضرورت ہوگی سامنے ہی یہ آپ کو نظر آئیں گی یوز کیجئے دوبارہ سے ہی لگا دیجئے ہیک تو چھوٹا ستھا پھر ایک بڑی ٹینشن کو ختم کر دے گا اور اب نیکسٹ ایک تو اس سے بھی زیادہ زبردست ہے ہمارے پاس اس طرح سے ڈش واشر ڈسپینسر ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ گھر میں بھی آسانی سے چھوٹا سا ڈسپینسر بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک سمال جوس بوٹل چاہیے ہوگی تو یہ میں نے بوٹل لے لی کور میں نے اس کا اتار دیا ہے اور اب جی اس پارٹ سے اس کو میں کٹ کرنے لگی ہوں تو کٹر کیلپ سے میں نے اسے کٹ کر لیا تو یہ دیکھئے اپر کیپ میرے پاس کٹ ہو کے آ چکی ہے اب اس کے ایجز کو ایکول کرنے کے لیے میں نے اسے ہوت آئرن پہ اس طرح سے رب کیا تو اس کے ایجز ہو گئے ایکول اس کے بعد اس کے ایجز پہ میں نے ہوت گلو لگائی اور پھر اس کو میں نے سٹک کر دیا اس سپنج کے ساتھ اور اس کی سائٹس پہ بھی اچھے سے گلو لگا دی تاکہ یہ اس سے الگ نہ ہو تو یہ دیکھئی جی ایک سمال ڈسپینسر ہو گیا تیار کیپ کو میں نے کیا اوپن اس میں میں نے ڈالا لیکوڈ ڈش واشر اور تھوڑا سا ڈالا پانی تو بس اب مجھے بار بار ڈش واشر کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس پنج پہ اسی کی ہلپ سے میرے سارے ایک ٹائم کے برطن ہو جائیں گے واش اگر آپ کے پاس اس طرح سے ہوت گلو گر نہ ہو تو آپ الفی کا یوز بھی کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ میری طرح آپ کے لیے بھی یہ ہیک یوزفل رہے گا اور نیکس جی کوئی ٹرک نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریمڈی ہے میری کچھ ویئرز نے کمنٹ کیا کہ برطن دھونے سے ہاتھ کافی خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا جائے دیکھیں جی میں نے تو کافی کریمز اور لوشن وغیرہ یوز کیے لیکن کوئی بھی اتنی افیکٹیو نہیں رہی جتنا کہ یہ میرا اپنا بنایاوا لوشن آپ میں سے بہت سارے اس کے بارے میں پہلے بھی جانتے ہوں گے لیکن مجھے تو یہی سب سے زیادہ افیکٹیو لگتا ہے اس لیے میں اسے ہمیشہ بنا کر رکھتی ہوں اور برطن دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ ضرور اپلائے کرتی ہوں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی بس تین چیزیں ارکے گلاب گلیسرین اور لیمون اس کو بنانے کے لیے میں نے باول میں ڈالا 3 ٹیبل سپون گلیسرین اور اس میں 2 ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا ارکے گلاب گلیسرین سے تھوڑا کم جائے گا اور 1 ٹیبل سپون اس میں سٹین کر کے میں نے لیمون جوز ایڈ کر دیا اور بس اسے اچھے سا مکس کر لیا اب اس کے اندر یہ 2 کیپسول میں ڈالوں گی وائٹمن ای کے یہ آپشنل ہیں ہوں تو ڈال لیں ادروائیس بھی کر سکتے ہیں بس ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے ایک سپری بوٹل کے اندر ڈال لیا اور یہ دیکھیں جی بھرے پاس یہ 2 سپری بوٹل اس کی تیار ہو گئی ہیں ایک کو میں کچن میں رکھتی ہوتی ہوں اور ایک کو اپنے بیڈروم میں تو میں رات کو سونے سے پہلے بھی اسے لگاتی ہوں اور برطند ہونے کے بعد بھی میں اسے کیونکہ کچن میں سامنے ہی پڑا ہوتا ہے تو میں لگاتی رہتی ہوں اس سے ہاتھ سافٹ اور فیر رہتے ہیں ان پر رنکلز نہیں پڑتے ڈرائے نہیں ہوتے تو اس لئے آپ اسے اپنے کچن میں بنا کے ضرور رکھئے اب ہے جی آج کا لاسٹ ایک سابن جب اس طرح سے اپنے واش روم میں رکھا ہوتا ہے تو نیچے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گلنے لگتا ہے اس کے لئے ایک سمارٹ سا ہیک یہ ہے کہ آپ لے لیں سوپ کیس یا کوئی بھی پلاسٹک کا کنٹینر اور اس کے اوپر آپ ربر بینڈ چڑھا لیں اس طرح سے جیسا کہ یہ میں نے لگائے ہیں تو فور ربر بینڈ آپ کو چاہیے ہوں گے اس کے لئے بس جی اب آپ اس کیس کے اوپر سوپ رکھئے جب سوپ نیچے سرفس کو ٹچ نہیں ہوگا تو وہ گلے کا نہیں خراب نہیں ہوگا اور لمبا چلے گا امید کرتی ہوں کہ یہ سارے ہیکس آپ کے لئے یوزفل رہیں گے یہ ویڈیو اچھی لگیئے تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے کا انشاءاللہ پھر ملوں گی کچھ نیو ہیکس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ